آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں کہ آتیس زدگی پر کابو پانے کے لیے کس نے کیا انتظام کیا الڈیے کی خصوصی ٹیموں نے سروے شروع کر دیا ہے آپ کو آگاہ کریں کہ سروے ٹیم کی گلبرگ میں امارتوں کی چیکنگ کی گئی اور فائر ہائیڈرنٹ کا معاینہ بھی کیا گیا تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے شیخ سیند علاب الدین سے زین آگاہ کیجئے پبلک مقامات پر جو آگ لگنے کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں ان کے اوپر کابو پانے کے لیے الڈیے کی جانب سے بڑا پلان بنا لیا گیا ہے اور جو پرانے غیر فائل ہائیڈرنٹ ہیں ان کو فائل کرنے کے حوالے سے اور پبلک مقامات پر نئے فائر ہائیڈرنٹ سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سلسلے میں ڈی جی الڈیے آمنہ عمران خان کے احکامات پر ایک خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے الڈیے نے جو اس یہ منصوبہ بندی بنائی ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے سر کیا لائے عمل بنایا گیا ہے یہ تاکہ کسی بھی جگہ پر آگ لگ جاتی ہے تو اس کے اوپر جلد جلد کابو پایا جا سکتے ہیں یہ ایک پبلک ویل فیر کا پروجیکٹ ہے پبلک سیفٹی کے لیے ہم کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں کوئی پیکنٹ چوز نہیں ہوگا یہ ہم پورے لاہور کو اس میں کور کریں گے ہم نے آج سٹارٹ کیا ہے کہ گلبرک سے ہم سکیم سے سٹارٹ لیں گے اس میں پھر ہم جیل لوڈ پہ جائیں گے مارکیٹس میں جائیں گے اور بھی زوننگ کر کے پھر یہ ٹیم میں ہماری کانٹینس کرتی رہیں گی اور جہاں جہاں پر ہمیں وہ جو وائلیشن نظر آئیں گی یا حفاظتی انتظامات جو ہیں وہ مکمل نہیں ہوں گے ہم ان کو نوٹس بھی کریں گے ڈی جی الڈیے کے حکمات پر خصوصی ٹیمیں بنی ہیں وہ گلبرک مین بولیوارڈ پر جو واقعے کسیر المنزلہ مارتے ہیں ہیں ان کی چیکنگ کر رہے ہیں اور سات روز کا نوٹس دیا جائے گا اس امارت کو جہاں پر یہ فائر ہائیڈرینٹ سسٹم بہتر انداز میں کام نہیں کر رہا اور سات روز بعد فالو اپ اس کا چیکنگ کی جائے گی اور جو اس کے اوپر عمل درامبند نہیں کریں گے ان کے خلاف قانونی کاروی عمل میں لائے جائے گی جی زین بہت شکریہ